موسیقی اسلام علیکم خاتین و عزرات آئیے دیکھتے ہیں حضبحال میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرے ساتھ شامل ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیز بہت پیارے عزیزی آج حضبحال میں شامل ہیں محاوروں کا لذیذی استعمال عزیزی ایلبم خبروں پر تفسرہ اور خصوصی انٹرویو مگر سب سے پہلے ہم بات کریں گے حکومت پہ گرتے ہوئے جالی ڈگریوں کے ملبے پر یار یہ ڈگریوں والا مسئلہ تو نہیں حال ہو رہا یہ تو شتان کی آنٹ کی طرح پھیلتا ہی جا رہا ہے میرا بھی یہی خیال ہے کہ اگر یہ ملبہ فطری طور پر حکومت پر نہیں بھی گر رہا لیکن جو بہت ایکٹیو ارکان ہیں اور شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں جو ایوانیں صدر میں بھی تشریف رکھتے ہیں ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ ملبہ آلٹیمیٹلی حکومت پر آگے رہے دابڑے پار پر کے پھینکنا جا رہے ہیں بالکل اچھا یہ جالی ڈگریوں کے مسئلے پہ جو حکومت کا ایک پرانا طریقہ کار ہے ایوانیں صدر اور وزیر اعظم کے درمیان کہ وہ جانبوچ کے ایک رول ایزیوم کر لیتے ہیں گوڈ کوپ اور بیڈ کوپ والا کھیل وہ یہاں پر بھی کھیلا جا رہا ہے لیکن میرے خیال میں جالی ڈگریوں کے مسئلے پہ ایچی سی کے چیرمن نے ملاقات کیا جاوید لغاری صاحب نے وزیر اعظم کے ساتھ بعض ذرا یہ کہتے ہیں کہ اسی روز ایچی سی کے چیرمن جاوید لغاری نے صدر زرداری کے ساتھ بھی ملاقات کیے ان دونوں ملاقاتوں کے بعد مختلف صورتحال سامنے آئی ہے جس کا مقصد یہ تھا کہ قوم کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ابھی تک اصول پسندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں جالی ڈگریوں کے مسئلے پہ اور دوسری طرف جو جاوید لغاری کی صدر زرداری سے ملاقات ہوئی ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس ملاقات میں صدر زرداری نے جاوید لغاری پر زور دیا ہے کہ وہ جتنی اب تک جالی ڈگریوں ثابت ہو چکی ہیں لیکن منظر عام پر نہیں آئیں وہ ان کے حوالے اس کی لسٹ کر دی جائے اس صورتحال میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ صدر زرداری اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے درمیان اس مسئلے پر واضح اختلافات موجود ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے پر بھی پہلے کی طرح دونوں کے درمیان کوئی اختلاف موجود نہیں ہے اور وزیر اعظم نے جاوید لغاری سے یہ کہا ہے کہ وہ اب اپنی اس بارے میں کوئی بھی جو ریپورٹ ہے وہ قائمہ کمیٹی کو پیش نہ کریں بلکہ وزیر تعلیم کو پیش کریں اس کا مطلب ہے کہ اس سارے کھیل میں جو اچانک وزیر تعلیم سردار آصف احمد علی صاحب کودے ہیں اس کے پیچھے وزیر اعظم صاحب ہیں اور ان سب کا مل ملا کر مقصد یہ بنتا ہے کہ اس سارے مسئلے کو جالی ڈگریوں کے مسئلے کو سرد خانے کی نظر کر دیا جائے التواہ میں ڈال دیا جائے لیکن اب یہ جو اس وقت سپریم کورٹ کا سٹانس ہے جو جاوید لغاری ایک موقف رکھتے ہیں اس کے بعد اب یہ واضح طور پر بات نظر آ رہی ہے کہ یہ مسئلہ بہرحال اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہا ہے اور اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ ضرور نکلے گا حکومت تو کہہ رہی ہے کہ جہاں جہاں پہ جالی ڈگری نکلتی ہے وہاں وہاں ہی فٹا فٹ زمنی الیکشن کراتے جاؤ اور یار زمنی الیکشن کے مسئلے پر بھی یعنی جالی ڈگریوں کے نتیجے میں جو زمنی الیکشن ہونے ہیں اس پر بھی حکومت مکمل طور پر ایک صاف پتہ چل رہے ہیں کہ وہ ڈیریکشن لیس ہے وہ اپنی کسی سمت کا تعیون نہیں کر پا رہی کوئی واضح موقف نہیں اپنا پا رہی اور اس میں بھی جو سب سے زیادہ قصور وار ہیں وہ بابا روان صاحب ہیں بابا روان صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو شروع میں کمیٹمنٹس کی تھی صدر زرداری صاحب کے ساتھ کہ یہ جالی ڈگریوں کے مسئلے پر حکومت کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا وہ اپنی کمیٹمنٹس پوری نہیں کر پا رہے ہیں آسان نظر نہیں آرہا نہ تو زمنی الیکشن اتنی بڑی تعداد میں کروانا ممکن ہے پھر دوسرا انہوں نے ایک اور فارمولا دیا تھا کہ جو دوسرے نمبر پر ہوگا جس حلقے میں بھی کینڈیٹ اس کو فاتح قرار دے دیا جائے گا دو تین اور قسم کے قانونی جو آپشنز تھی ان پر غور کیا جا رہا تھا لیکن جو سب سے بڑا سیٹ بیک ہوئے بابا روان کی کوششوں کو وہ نون لیگ کے روائے سے ہوئے نون لیگ نے جب یہ دیکھا ہے کہ اب یہاں پر اس پوائنٹ سے آگے اس کے لیے فیس سیونگ ممکن نہیں ہے تو انہوں نے ایک حد تک اس مسئلے پر یو ٹرن کا مظاہرہ کیا ہے نون لیگ والے بھی اتنے پولے باشا نہیں ہیں انہوں نے یو ٹرن اس لیے مارا کہ قومی اسمبلی میں پیپل پارٹی کے پوائنٹ زیادہ ہو گئے ہیں جالی ڈگریوں کے یہ بہت تیز ہو گیا ہے شاہ بشے تم مجھے بے وکو سمجھتی ہو اچھا ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ کم از کم 103 ارکانے پارلیمنٹ ایسے ہیں جنہوں نے دوسرے ناموں سے ڈگریوں بنوا کر تو جمع کروائیں گے ریٹرننگ افسران کے پاس یعنی ایک جال سازی سے بھی کوئی اگلی سٹیج ہے جس کو اس سے بھی برا نام دیا جا سکتا ہے اور اس تمام صورتحال کو بابر آوان جو وزیر قانون ہے ہمارے وہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلسل یہ کہتے بھی چلے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ ہم اس صورتحال اور جالی ڈگریوں کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں اور ڈیفینڈ کرنا کیا ہوتا ہے آپ واضح طور پر آپ جہاں جس بار میں جا رہے ہیں آپ بابانگے دھول ڈنکے کی چوٹ پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جالی ڈگریوں کا ڈراما رچایا گیا ہے یہ صرف جمہوری نظام کا بستر گول کرنے کے لیے رچایا جا رہے ہیں یعنی آپ کھلے لفظوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو سب سے بڑی عدالت کو آپ ڈرامے باز بھی کہہ رہے ہیں اور جمہوریت کش بھی کہہ رہے ہیں یہ کس کے حکم پر ساری ڈگریوں کی تصدیق کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کہہ کاماتے ہیں اور آپ سپریم کورٹ کا یوں مزاک اڑا رہے ہیں اچھا اب اس سارے کھیل میں وزیر قانون کے بعد وزیر تعلیم کود پڑے ہیں ان کو اچانک ایک رات تقریباً ڈیڑھ ماہ کے بعد اچانک یہ الہام ہوا ہے کہ یہ میرا اختیار تھا کہ ڈگریوں کی چیکنگ میں نے کرنی تھی یعنی وزارت تعلیم نے کرنی تھی اور جو ہائر ایڈوکیشن کمیشن ہیں یہ ان کے ماتحت ہے اور وہ اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ قائمہ کمیٹی کو رپورٹ کریں ڈیڑھ ماہ تک وہ بلکل خاموش تھے اچانک انہیں یہ پتا چلے کہ یہ تو اختیارات کی جنگ ہے حالانکہ سردار آصف صاحب کے پیپلز پارٹی کے ان چند لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو بڑی نفی طولی اور بہت منطق اور دلیل کے ساتھ بات کرنے والے ہیں لیکن اس معاملے میں اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ڈوریں کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہیں کہیں اور سے احکامات آ رہے ہیں یعنی سردار صاحب کا وہ حال ہوا ہوا ہے اچھا حکومت کو جالی ڈگریوں کے مسئلے پر تقریباً ہر محاذ پر خفت اٹھانا پڑی ہے پہلے سیاسی محاذ پر پھر قانونی محاذ پر پھر آئینی محاذ پر اور اب میڈیا کے محاذ پر بھی حکومت کو کوئی اچھی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا یعنی میڈیا کے محاذ پر یہ سٹریٹیجی بنانے کی کوشش کی گئی تھی کہ قوم کو یہ باور کرایا جائے کہ یہ جالی ڈگریوں کا تفان اٹھنے سے ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی بہت زیادہ بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ عمر بھر کے لیے جو جالی ڈگریوں کی بنیاد پر جو ہمارے ایوانوں میں پہنچے تھے جالی ڈگریوں کی بنیاد پر جو ڈاکٹر بنے ہیں جالی ڈگریوں کی بنیاد پر جو انجینئر بنے ہیں جالی ڈگریوں کی بنیاد پر جو ہمارے پروفیشنلز چاہے وہ ملک کے اندر خدمات انجام دے رہے ہیں یا وہ ان ڈگریوں کی بنیاد پر ملک سے باہر چلے گئے ہیں اور وہاں پر آلہ عودوں پر پہنچ چکے ہیں کیا وہ ساری زندگی انہی جالی ڈگریوں کی بنیاد پر ترقییں کرتے چلے جائیں کیا اس معاملے میں ملک کی جو ہے نیک نامی کا باعث بنیں گے یہ لوگ اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس معاملے کو اٹھانے سے اس معاملے پر بات کرنے سے کوئی ملک کی بندامی ہوگی بلکہ یہ ملک کے بہترین مفاد میں یہ بات ہے کہ ایک بار حمد کر کے جرت کر کے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے نپٹا دیا جائے میں نے کیا دیکھا کہ بہت لمبی لینڈ لگی ہوئی تھی ہاتھ میں کاغیات سب نے پکڑے ہوئے تھے جیسے ائرپورٹ پہ نہیں ایک دم اناؤسمنٹ ہوتی ہے اس طرح ایک بہت بزنی سی ہوای آئی ہے کہ ہر بندہ اپنا اپنا مال نامہ نکال کے پکڑ لے ہاتھ میں پھر جب اناؤسمنٹ ہوئی ہے کہ جالی ڈگریوں والے یہ رس جیتھ ہو جائیں تو وہ بلہوش ایک دم ایک بڈی ساری گڑی آئی ہے وہ چس طرح کی گڑی کے پچھے نہیں لکھا ہوتا اگر میں غلط درائیویں کر رہا ہوں تو اس لنبر پہ فون کریں وہ گاڑی آ کے رکھیا وہ جب درے ہوئے تھے ان کا تھا 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 چند بندوں نے اس گاڑی میں پھینکا ہے گاڑی ایک دم کومی ہے میں نے پوچھا ہے پائی جی یہ کتر کو جا رہی ہے کہتا پائی جی سجی بنا نے جا رہی ہے آپ نے جانے ماتچی اخمار کے پل ہوشی ہو گیا کچھ دیر پات پتہ نہیں کتنا ٹیم گوئی رہا ہے مجھے ایک بندہ جگا رہا تھا اٹھ کیا ہوا ہے مہا ہوشی میں آئوں کہتا تمہاری بھی جالی ڈگری یا مانے کا ڈگری ہے انہیں تو جالی یہ سلی کیا ہوا ہے کہتا اٹھ پھر حاصلہ کرتوں میں کیا ہوا ہے لوگ جاں مہا یہ رہا ہوشی پکڑا ہوں تو وہ یہ گڑی واپس میں ٹی اڈ آتی ہوئی آ رہی تھا آگے اس نے چرگیں نکالے ہیں بیچ میں سے پر کتنے سارے بیجو لوڈیاں ڈا رہے تھے سبڑے ایک ایک بوتل کچھپ کی ہاتھ میں پکڑی رہی لوگ جی وہ گاڑی میں سے چرگیں نکلیں سبڑے ایک ایک چرگاں پکڑا اوپر کچھپ ڈالی یار شروع ہو گئے یار مجھے کیا پتہ تھا ان کے نجدیک نہیں جانا میں دیکھتے دیکھتے قریب گیا ہوں تو ایک بیجو مجھے کہتا داؤڑ جا ہم کچھا بھی کھا لیتی میں نے تو دھڑکی لگا دی اب تا کو کنٹا داؤڑنے کے بعد جب میں رکھا ہوں تو میں نے اردگر دیکھا میں وہیں کھڑا تھا ہوئے 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 میری ٹانگوں میں سے جان نکل گئے میں بل ہو جو گے ایسے نیچے گرہا ہوں تو ایک دام میری اکھ پول گئے میں نے اٹھ کے اردگر دیکھا تو خواب میں جتنی دور بیجو بیٹھا ہوا تھا اتنی دور تمہاری پر جائی بیٹھ کے ہاس رہی تھا ناظرین یا ہم لیتے ایک چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہیے گا عزیزی صاحب یار یہ کٹ دینا کہیں تو میری پر جائی نا پروگرام دیکھ لے